شیخ کیا آپ کا اس میٹر میں کوئی ہاتھ ہے اس لڑکی کے ساتھ میں جو میٹر ہوا آپ کا بڑا مروانی جواب جو سوال آپ نے اس سے کیا ہے تو دیکھئے کہ میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوا ہوں اور جماعت اہل حدیث کے ناتے سے ہم صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر مان کر اور اللہ کی قسم کھا کر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس میٹر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ صرف منصب کی لڑائی ہے عہدے کی لڑائی ہے اور وہ شخص جس نے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا ہے وہ ہمارے مرکز تک جاتا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور وہاں کے ناظم عالی سے بات کرتا ہے کہ ان کو امیری کے عہدے سے ہٹائیے یہ مغربی یوپی کے امیر ہیں لیکن انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا تو اس نے یہ ایک گندہ کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے ویسے تو وہ دس بارہ سال سے میرے پیشے پڑا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی حرکت ہمارے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے لیکن اب ساری حرکتوں میں جب وہ ناکام ہو گیا تب اس نے یہ گیم کھیلا ہے میرے ساتھ کہ اس لڑکی کے میٹر میں ان کو لیا جائے اور اس کی سفائی پیش کی جائے وہ بنارس کی کونسی لڑکی ہے اس کو لاتا ہے اور اپنے گھر پہ روکتا ہے اس کو اور کمرے میں بٹھا کر اس سے انٹرویو لیتا ہے اور اس کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میرے ساتھ ان کا جسمانی تعلق تھا آج تک وہ میں یہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے بالکل آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے اقل سلیم عطا فرمائیے اگر کوئی لڑکی مجھ سے جسمانی تعلق اس کے ساتھ اگر تھا تو وہ عبدالصبحان کے چکر میں کیسے آئی ہے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اٹاوہ تک آتی بھی ہے تو ہمارے گھر کیوں نہیں آتی ہے میرے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں آتی ہے اور وہ لڑکی صرف سبحان ہی کے پاس کیوں جاتی ہے اور اس کے کہنے پر کیوں بولتی ہے آپ شرعی طریقے سے اگر آپ اس کا علاج چاہتے ہیں اس کا حد چاہتے ہیں تو اس کے لئے چاہ رہنی گواہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے نہیں عدالتی طور پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو تو اس لڑکی کے لئے انصاف کا پورا حق ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس جہاں جس جگہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا ہے تو وہاں کے اتھانے میں جائے میرے خلاف ایف آئی آر کرے اور ہم سے جو ہے اس کو انصاف مانگنا چاہیے کوڑ سے لیکن وہ آج تک نہ تو اس کے باپ نے کوئی بات کہی ہے نہ اس کے چچا نے کوئی بات کہی ہے نہ اس کے بھائی نے کوئی بات کہی ہے اور نہ ہی کوئی وہ اگر میرے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کو نیٹ پہ جو ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ نیٹ پہ ڈالا جا رہا ہے یہ دشمنی ہم سے نبائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس اور الحمدللہ میں اپنی جماعت کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا اور آپ اس بات پر پورا بھروسہ رکھئے اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے اور بہت جلدی حق آپ کے سامنے آئے گا اور ایسی چیزیں ہمارے سامنے کوئی آج سے نہیں ہیں پڑھنے کے زمانے سے ہمارے ساتھ یہ سم معاملات ہوتے رہے ہیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کیونکہ جو آدمی جتنی اوپر اڑان اڑتا ہے اور جتنا مشہور ہوتا ہے اس کو گرانے کی کوشش بھی اتنی زوردار انداز میں کی جاتی ہے لیکن اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اس کا فیصلہ ہوگا اور بہت جلدی جماعت اہلیتیس کو میں کوئی خوش خبری سناوں گا انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ شیخ نے اچھا اپنی طرف سے خلاصہ کیا ہے اور یہی خلاصہ جو اہلیتیس حوام چاہتی تھی کہ شیخ اپنی زبانی کریں اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اہلیتیسوں کے نزدیک انشاءاللہ ان قریب خوش خبری آئے گی ہم انتظار کریں گے ہم منتظر ہیں اس دن کے کہ ہمارے شیخ پر جو تحمت لگائی گئی ہے وہ تحمت کا خلاصہ ہو اور ہمارے شیخ اس تحمت سے بری ہو جائیں شیخ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ یہ جو اسکین پیج بھیجتے کہ بنارہ سلفیہ سے آپ کو نکالا گیا ہے اور آپ کو انیس سو نائنٹی فور کا تو وہ اسکین پیج بہت روٹیڈ ہوتا ہے اور کہتے کہ لوگ بھئی دیکھو ان کو مدرسی سے نکالا گیا اور اس میں الفاظ بھی ایسے کہ بھئی یہ جرجیس جو ہے یہ آوارہ بچلن ایسے الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھاگا ہوا ہے مدرسی سے تو اس کا خلاصہ ذرہ دے دیجئے شیخ اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نائنٹین نائنٹی فور والا ایک لیٹر جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کیسے حد تک پڑا ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے آپ جامیہ سلفیہ مرکزی دارال علوم ذمہ داران سے آپ رابطہ قائم کریں میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر کہتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لیٹر بھی جھوٹا ہے اور مجھے جامیہ سلفیہ سے نکالا بھی نہیں گیا تھا بلکہ میں جامیہ سلفیہ جاتا بھی ہوں جامیہ سلفیہ کے اردگرد ہمارا پورام بھی ہوتا ہے جامیہ سلفیہ کے اساتحظہ ہمارے پورام میں شریک بھی ہوتے ہیں جب بھی ہمارا پورام بنارس وغیرہ میں اور اقربو جوار میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے ہمارے خلاف اس طریقے کے پرچے چھاپنا اس کا کیا ہوا کوئی لیٹر پیڈ ہوگا جامیہ سلفیہ کا اس پہ کوئی میٹر پہلے سے لکھا ہوا ہوگا تو اوپر والا جو جامیہ سلفیہ کا جو لیٹر پیڈ ہے اس کے اوپر کا حصہ کٹا گیا اور نیچے جو مہر لگی ہے اس کا حصہ کٹا گیا اور ایک سمپل کاغذ پر چپکا کر اس میرے خلاف میٹر بنا کر اور اس کی فوٹوکاپی کرا کر اس کو اسکین کر کے یہ دیا جا رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس لیڈر پر شک ہے کہ جامیہ سلفیہ سے نکالے گئے ہیں تو جامیہ سلفیہ کا فون نمبر محدث وغیرہ میں رہتا ہے اور وہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے نیٹ کا زمانہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جامیہ سلفیہ سے ہم کب نکالے گئے ہیں کس سال سے نکالے گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفیہ بخش جواب ملے گا جامیہ سلفیہ سے میں نہیں نکالا گیا تھا ایسی بات اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو بس میں اس کے بابلے میں اتنا ہی کہوں گا فَلَعْنَتُ اللَّهِ الْقَاظِبِينَ جھوٹوں کی اوپر اللہ کی لعنت ہو ڈاکٹر زاکر نائک بھارت سے ملیشیا چلے گئے لیکن جرجیس تو یہی رہتا ہے جیلوں میں بھی جاتا ہے جیل کو سسرال بھی اب سمجھنے لگا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی آدمی مجھے اپنے منتروں کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا ہاں ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری اوپر کسی ہندو بھائی نے آج تک کیس نہیں کیا ہے میری اوپر جتنے بھی کیس ہوئے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے ہیں لوگوں نے بھگا بھٹا کر لوگوں کو کیس ہمارے اوپر کروائے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہوتا چلا آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میرے بھائیوں گھر میں آگ باہر کی آگ سے نہیں لگتی ہے گھر میں کوئی چراغ چلتا ہے تب ہی آگ لگتی ہے اس گھر کو بھی آگ لگی تو گھر کے چراغ سے ہی لگی غیر مسلموں کی خلاف میں بولا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنی اچھائی سمجھ کر قبول کر لیا کہ بات تو صحیح کر رہا ہے آج تک کسی پنڈک نے کیس نہیں کیا کیس کیا تو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے کوئی بات نہیں تم شوق سے ابھی بھی آزاد ہو جو چاہو کرو ہم بھی تمہیں اب روکتے نہیں ہیں اس لیے کہ کسی کیس میں آج تک مجھے سزا نہیں سنائی گئی ہے ہر کیس میں میں باعث زدبری ہو کر نکلنا ہو یا تو ختم ہوا ہے یا گوڑ سے باعث زدبری ہونے کا فیصلہ میرے حق مسلم ہے جیسے میں وید پڑتا ہوں ایسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھوڑنے لگی لیکن پانی نہیں ملا تھا کونہ تلاش کرتے کونہ نہیں ملا تھا تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے پانی مل گیا پانی لے کر آتے تھوڑی تیر ہو جاتی ہے اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان سو قدم کا فاصلہ رہتا ہے وہ بزرگ چیت کر کہتا موسیٰ جلدیہ میری حلق سوک چکی ہے میرا گلہ سوک چکا ہے مجھے پانی پینہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا اس بزرگ کو سہارا دیا پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے اس کے موہ تک لے گئے لیکن جیسے پانی کا پیالہ اس کے ہورٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا ہورٹ تک لے گئے کس کا انتقال ہو گیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو اڑتے ہیں پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پڑک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیا ہے یہ تیرا ججمنٹ یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کرتے ہیں یہ غلط نہیں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی سجدہ کیا رکو کیا اور آج تُو نے اس کو دو بھوڑ پانی بھی